بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ لوگوں سے ویجیٹیبل سوپ کی بہت ہی ڈیلیشیس ہیلڈی ریسپی شیئر کروں گی اور سب سے اچھی بات کی یہ ریسپی منٹوں میں بن کر ریڈی ہو جاتی ہے یہ سوپ اور بہت ہی زیادہ ہیلڈی بنتا ہے بہت ہی ڈیلیشیس اور گھر کے بہت ہی بیسک سامان سے آپ اسے ریڈی کر سکتے ہیں بلکل ریسٹران جیسا بن کر تیار ہوتا ہے آپ اس کا کلر دیکھ سکتے ہیں اس کی تکنس دیکھ سکتے ہیں بہت ہی لا جواب بن کر تیار ہوتے ہیں اگر آپ ڈائیٹ وغیرہ کر رہے ہیں تو آپ کے لئے بہت ہی ہی ہلتھی اپشن رہے گا so ویڈیو کو ابھی سے کر دیں لائک اور چانل کو کر دیں سبسکرائب اگر آپ چانل پر نئے ہیں تو چلیے بڑھتے ہیں 10 سی ریسپی کو بنانے کی طرف چلے جی اب یہاں پر ویجیٹیبل سوپ بنانے کیلئے میں نے ایک ویجیٹیبل کٹر لے لیا ہے آپ کوئی بھی گریٹر لے سکتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ یہ ہی لیں اب یہاں پر میں نے جو ہے بلیڈ سیٹ کیا ہے وہ بہت ہی چھوٹا والا ہے کیونکہ مجھے جو ویجیٹیبلز کٹ کرنی ہے بہت ہی چھوٹی اور باریک کٹ کرنی ہے تو اب یہاں پر میں نے بند گو بھی لیے یہ میں نے ون پورت پارٹ لیا ہے بند گو بھی کا اب اسے میں چھوٹا 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 چوب کر لوں گی اگر آپ کے پاس یہ ویجیٹیبل کٹر نہیں ہے تو آپ کوئی بھی گھر کا کریٹر سیٹ کر سکتے ہیں ویجیٹیبلز کو کٹنے کے لیے مقصد صرف اتنا ہے کہ آپ نے بہت چھوٹا چھوٹا چوب کرنا ہے تاکہ جو ویجیٹیبلز سوپ بنانے کے پروسس ہے وہ جلدی کمپلیٹ ہو سکے تو اب یہاں پر میں فوراں سے اس ویجیٹیبل کٹر کی ہیلپ سے اپنی ویجیز کو کٹ لوں گی تو یہاں پر سک سے پہلے ہم بند گوبی کو کٹ لیں گے چلے جی اب یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طریقے سے یہ کٹ کر تیار ہوگی یعنی اتنی چھوٹی ہمیں چاہیے چلے جی اب یہاں پر میں جو بند گوبی ہم نے کٹی ہے وہ ایک الگ سی پلیٹ میں ہم نکال لیں گے آپ کسی بھی کٹر سے کٹ سکتے ہیں بس آپ نے چھوٹی کٹ نہیں ہے اس طریقے سے اور اب اسی کے ساتھ میں یہاں پر کیارٹ کو بھی سیم بلیٹ کے ساتھ کٹ لوں گی کیونکہ کیارٹ پکنے میں ٹائم لگتی ہے اس لئے ہم اسے بھی اسی بلیٹ سے کٹ کریں گے تاکہ وہ چھوٹی چھوٹی کٹ ہو اور پکنے کا جو پروسس ہے وہ جلدی کمپلیٹ ہو سکے تو آپ بھی جو بھی گریٹر یوز کریں اس کی باریک والی سائٹ سے ہی کیارٹ کو آپ گریٹ کر لیں تاکہ جو ہے چھوٹی چھوٹی کیارٹ آپ آسانی سے گریٹ کر سکیں تو اب یہاں پر اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کیارٹ بھی بہت ہی باریک اور فائن چوب ہمارے پاس تیار ہو چکی ہے تو اب بس اسی طریقے سے میں کیارٹ کو بھی چوب کر لوں گی چلے جی اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بند گوبی کو کیارٹ کو اور پیاز کو میں نے اس طریقے سے چھوٹا چھوٹا چوب کر لیا ہے آپ اپنی پسند کی کوئی بھی ویجیٹیبلز یہاں پر شامل کر سکتے ہیں چلے جی اب نیکس ٹیپ کے اندر میں نے ایک پان لیا ہے اور اس کے اندر شامل کیا ہے ٹو ٹیبلزپون آئل زیادہ آئل ہمیں شامل نہیں کرنا اور اسی کے ساتھ اب یہاں پر ون ٹیبلزپون میں لوں گی ادرک کٹاوا چھوٹا چھوٹا میں نے چوب کر لیا ہے اس کو اور اب اس کے اندر شامل کر کے ہم نے اسے ساٹے کرنا ہے ایک سے دو منٹ تک چلے جی اب یہاں پر ادرک کو تھوڑی دیر تک ساٹے کرنے کے بعد ساتھ ہی ہم اس میں لیسن ایڈ کریں گے یہ بھی میں نے ایک ٹیبلزپون لیا ہے اور اسی طریقے سے چھوٹا چھوٹا چوب کر کے آپ نے اس کے اندر لیسن کو بھی شامل کر دینا ہے اور ایک سے دو منٹ تک دونوں چیزوں کو اچھے ساٹے کرنا ہے جب تک کہ اس کا ایک خاص روما جو ہوتا ہے بھونہ آنے لگے اور ان کا جو کچھا پن ہے روہ سمیل یعنی کی اور ٹیسٹ وہ دونوں ختم نہ ہو جائے اور اب دونوں چیزوں کو ایک سے دو منٹ تک ساٹے کرنے کے بعد یہاں پر میں نے شامل کیا ہے ایک ٹیبلزپون کے قریب چاپ کیوی گرین چلیز جس سے آپ کے سوپ کے اندر بہت زبردست قسم کا فلیور آئے گا اور ٹیسٹ بھی انہانس ہوگا تو اب یہاں پر کیونکہ سپائسی سوپ پر بہت مائل رہتے ہیں تو آپ گرین چلیز کا استعمال ضرور کریں اس سے ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا اب تینوں چیزوں کے یہاں پر ساٹے کرنے کے بعد اس کے اندر ہم شامل کریں گے سپرنگ آنین کا وائٹ پارٹ اب آپ یہاں پر سپرنگ آنین نہ ہو تو آپ جو نارمل پیاز ہوتا ہے اس کو بھی چھوٹا چھوٹا چاپ کر کے شامل کر سکتے ہیں اب ایک سے تو منٹ تک اسے بھی ہم ان تینوں چیزوں کے ساتھ کک کر لیں گے بس ہلکا سا اسے ٹرانسلیوٹنٹ ہونے تک پکانا ہے پیاز تو جو کلر ہے وہ آپ نے چینج نہیں ہونے دینا تو اب یہاں پر میں اسے سلائٹلی کک کر لوں گے جب تک کہ پیاز ہلکا سا سوفٹ نہیں ہو چاہتا چلیں جی اب اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے کٹی بھی بند گو بھی اور اسے کے ساتھ ہم اس میں شامل کر دیں گے جو کٹی بھی کیارٹ تھی دونوں چیزیں اب چونکہ بہت چھوٹی ہم نے چوب کی ہی ہیں اس لئے وہ پکنے میں زیادہ ٹائم نہیں لیں گے تو اب دونوں چیزوں کو ہم یہاں پر کک کریں گے تین سے چار منٹ تک ہم نے اسے کک کرنا ہے مین وائل اگر آپ چانل پر نئے ہیں تو پلیز چانل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں میں اس طرح کی بہت زبدیس ویڈیوز آپ کے لئے لاتی رہے تو آپ کی سپورٹ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے چلیں جی اب اسی کے ساتھ ساتھ میں اس میں ایڈ کروں گی یہاں پر ون فورت کپ میرے پاس بوائلت مٹر تھے آپ چاہیں تو یہاں پر جو ہے مٹر کچھے بھی شامل کر سکتے ہیں لیکن میں نے اسے الگ سے بوائل کر لیا تھا تاکہ جو کوکنگ کے پروسس ہے وہ جلدی کمپلیٹ ہو سکے تو اب یہاں پر مٹر کو شامل کرنے کے بعد کیونکہ وہ آریڈی کوکٹ ہے تو اس لیے ہمیں بہت زیادہ دیر اس کو کوک نہیں کرنا ہوگا بس ہلکا سا آپ نے تین سے چال منٹ تک ہی اس کو باقی جو ویڈیز ہیں اس کے ساتھ آپ نے اسے ہلکا سا کوک کر لینا ہے ساتھ ہی ساتھ سٹیج کے اوپر میں ایڈ کروں گی ون ٹی سپون اس میں سالٹ اور سالٹ کو شامل کرنے کے بعد ساتھ ہی ساتھ ہم اس میں شامل کریں گے یہاں پر ون ٹی سپون کے قریب بلیک پیپر اور اس کو بھی شامل کرنے کے بعد آپ نے ان ساری سبزیوں کے ساتھ اچھ سے مکس کر لینا ہے تاکہ نمک اور کالی مرش اچھ سے سبزیوں میں مکس ہو جائے اور اب یہاں پر یہ ساری ویڈیز کو آپ نے کوک کرنا ہے لو ٹو میڈیم فلیم کے اوپر پانچ سے دس منٹ تک اور ساتھ ہی ساتھ سٹیج کے اوپر ہم ایڈ کریں گے اس میں ایڈ کریں گے ون ٹی سپون کے قریب چلی سوس اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم اس میں شامل کریں گے ون ٹی سپون وینگر اور بس اب ان سب سوس کے ساتھ دوبارہ سے ہم اچھ سے مکس کریں گے ایک سے دو منٹ تک اور اسے مکس کرنے کے بعد اب جو ہے ہم نے اسے زیادہ کوک نہیں کرنا کیونکہ ہر چیز کو ہم نے دس منٹ تک کوک کر لیا ہے اور اسٹیج کے اوپر اب ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے پانی اب چونکہ مٹر ہم نے پہلے سے بوائل کر لیا تھے اور باقی ویڈیز بھی آرڈی سلائٹلی کوک ہو چکی ہیں تو بس ہم نے پانی اس میں شامل کر دینا ہے پانی آپ نے بہت زیادہ شامل نہیں کرنا میں اس کے اندر قریباً دو سے ڈائی کپ پانی شامل کر دوں گی اور پانی جو ہے اتنا ہی شامل کرنا ہے جتنا آپ کو سوپ ریڈی کرنا ہے تو یہاں پر ڈائی کپ پانی شامل کروں گی کیونکہ ہر چیز کوکت ہے ہماری پانی کو شامل کرنے کے پاس اچھے سے آپ ایک دفعہ سٹر کر لیں تاکہ ساری ویڈیز جو ہے وہ مکس ہو جائیں اور اسے ڈھک کر ہم کوک کریں گے لو ٹو میڈیم فریم کی اوپر پانچ منٹ تک تاکہ جو اس سوپ ہے اس کے اندر ایک اچھا سا بوائل آجائے تب تک ہم اس کے لیے الگ سے ایک چیز پرپیر کر لیتے ہیں چلے جی اب یہاں پر میں نے لیا ایک بولرس کے اندر دو ٹیبل سپون میں شامل کر دوں گی کون فلار کے تاکہ ہمیں ایک سلاری کو پرپیر کر لیں اور اس کے اندر تھوڑا سا پانی شامل کریں گے پانی آپ نے بہت زیادہ شامل نہیں کرنا تھوڑا تھوڑا کر کے پانی شامل کریں اور اس کی ایک جو ہے سلاری ریڈی کر لیں جس میں بلکل بھی لمس نہیں ہونے چاہیے کچھ اس طریقے سے سلاری آپ نے ریڈی کرنی ہے لمس فری اور اب یہاں پر یہ سلاری ہماری بلکل ریڈی ہے اور یہاں پر سوپ کی کنڈیشن دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سوپ میں ہمارے اچھے سے بوائل آنے لگا ہے تو بس اب اسٹیج کے اوپر آپ نے تیار کیوی سلاری کو اس کے اندر شامل کرنا ہے لگا تھا چمچ کو چلاتے رہنا ہے اور ضروری نہیں کہ تیار کیوی ساری سلاری آپ اس کے اندر شامل کریں بس اتنی ایڈ کرنی ہے جتنا کہ آپ کو سوپ کی تھکنس رکھنی ہے اب یہاں پر ایک امپارنٹ ٹپ کہ سوپ کو کبھی بھی اوور تھکن نہیں کرتے آپ نے ہلکا سا اسے تھک رکھنا ہے کیونکہ تھنڈا ہونے کے بعد بھی یہ تھک ہوتا ہے لاسٹ میں میں اس میں ایڈ کروں گی سپری انڈین کا گرین پارٹ اور جب آپ اس کو ایڈ کریں تو آپ نے کوکنگ کے پروسس کو بلکل ختم کر دینا ہے سٹوپ کو میں نے کر دیا ہے بند کیونکہ اسے چامل کرنے کے بعد اوور کوکنگ نہیں کرتے تو بس آپ کا سوپ زبردست ریڈی ہے میں آپ کو یہ زبردست ہیڈی سوپ کی ریسپی اچھی لگی ہوگی تھانکس آب ووچنگ اللہ حافظ